بلٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کو خوش آمدید کہیں گے تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم لاہور پہنچ گئی ہے پی سی بی حکام نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا جبکہ ٹیم کو سخت سیکیورٹی حسار میں ائرپورٹ سے پی سی ہوتیل پہنچ آیا گیا ہے تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کا خصوصی تیارہ لاہور ائرپورٹ پہ لینڈ کیا جہاں پی سی بی حکام نے مہمان ٹیم کا استقبال کیا پی سی بی کی جانب سے مہمان کھلاڑی کو گلدستے بھی پیش کیے گئے مہمان ٹیم میں محمود اللہ، تمیم اکبال، سومیہ سرکار، نئیم شیخ، نجمال حسین شانتو، لٹر کمار داکھ، ایمڈی میتھن، افیف حسین، مہدی حسین، مستفیض الرحمان، شفیع الاسلام، الامین حسین، نوبیل حسین اور حسن محمود شامل ہیں لاہور ائرپورٹ پہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے مہمان ٹیم کو ائرپورٹ سے سخت سیکیورٹی حسار میں پی سی ہوتیل پہنچایا گیا پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمے آج ایک بجے کذافی سٹیڈیم میں پریکٹس کریں گے دونوں ٹیمز کے قبطان کذافی سٹیڈیم میں پریس کانفرنس بھی کریں گے پریس کانفرنس سے قبل پاک بنگلہ دیش سیریز کی ٹروھی کی رونوائی ہوگی آئے سی سی کے چیف ایک ایزیکٹیو بھی آج PCV حکام سے ملاقات کریں گے پاک بنگلہ دیش ٹی ٹی ونڈی سیریز پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آج ایک بجے کذافی سٹیڈیم میں پریکٹس کریں گی دونوں ٹیموں کے کپتان کذافی سٹیڈیم میں پریس کانفرنس کریں گے ان کی سیکیورٹی کے انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں روٹ بھی کلر ہوگا اور تمام تر تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں آج پریکٹس ہوگی اور کل تین سیریز کا یہ جو ماچ ہے اس کا پہلا میچ کذافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا پریس کانفرنس سے قبل پاک بنگلہ دیش سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی کی جائے گی اس حوالے سے تمام تر انتظامات ہیں جو کہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور آئی سی سی کے چیف ایکزیکٹیف ماں سواہنے بھی آج پی سی بی حکام سے بلیں گے پاک بنگلہ دیش ٹی چوینٹی سیریز کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے جنے کے ٹیم سے جو کہ آج ایک بجے کذافی سٹیڈیم میں پریکٹس کریں گی اسی حوالے سے جانتے ہیں حافظ شہباز سے حافظ شہباز بتائیے گا کذافی سٹیڈیم میں موجود ہیں اور ملک میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بینڈلو کامی کرکٹ ٹیموں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور پوری اب اتاب سے پاکستان میں اب انٹرنیشن کرکٹ بہال ہو چکی ہے سری لنکا کے بعد آج کذافی سٹیڈیم بنگلہ دیش کی ٹیم کی میزبان نہیں کرے گا بنگلہ دیش کی ٹیم تقریباً بارہ ساڑھے بارہ سال کے بعد یہاں پہنچی ہے اور آج بنگلہ دیش کی ٹیم یہاں پریکٹس کر رہی ہے اس کے بعد کل پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ اسی کذافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اگر سٹیڈیم میں تیاریوں کے حوالے سے بات کی جائے تو تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں دو پچز ان دو تین ویچز کی سیریز کے لیے گراؤنڈ کے درمیان میں ان کو تیار کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پوری طرح سے یہ گراؤنڈ پاک بنگلہ دیش سیریز کی میزبانی کے لیے تیار ہے اگر سیریز کی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے تو پاکستان کے لیے سیریز انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ پاکستان کو آئی سی سی ورڈ رینکنگ میں اپنی نمبر وان پوزیشن بچانے کے لیے تینوں کے تینوں میچوں میں کامیابی حاصل کرنا ہوگی اور اگر بنگلہ دیش کی تیم کی جانب دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کی تیم سوائے مشفیق و رحیم کے پوری ان کی تیم آئی ہے یہاں پہ اور بنگلہ دیش کے کھلاڑی حالی میں بی پیل کھیل کر آ رہے ہیں بڑی اچھی ٹی ٹوئنٹی فارم میں ہے جو مبسرین ہیں ان کے مطابق بڑا دلچسپ مقابلہ دونوں ٹیموں کے درمیان ہونے کی توقع ہے اگر جو گزشتہ برس ہے اس کی بات کی جائے تو پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اتنی اچھی کارکردگی نہیں رہی ہے دوہ دار انیس میں دوہ دار سترہ اور دوہ دار اٹھارہ میں پاکستان کی بڑی اچھی کارکردگی رہی ہے گیارہ مسلسل ٹی ٹوئنٹی سیریز جیت کر پاکستان نے ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیا لیکن گزشتہ برس پاکستان کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا رہا اور پہلے سری لنکا کے ہاتھوں اس سیزن میں پاکستان کو وائٹ واش ہوا اسی قدافی سیڈیا میں اس کے بعد آسٹریلیا میں دو زیرو سے پاکستان ہارا تو اب پاکستان کو اپنی نمبر ون پوزیشن بچانے کے لیے تینوں کے تینوں میچ جیتنا ہوں گے اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے قومی سیلیکشن کمیٹی نے کچھ اہم فیصلے بھی کیے ہیں خاص طور پر سابق کپتان شویب ملک اور محمد حفیز کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تاکہ ٹیم کا جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس کو سٹینسن کیا جائے جبکہ بالنگ کو اگر دیکھیں تو پاکستان کی جو بالنگ ہے وہ زیادہ تر نوجوان اور ایکسائٹڈ بالرز پر مشتمل ہے خاص طور پر حارس رعوف محمد موسا ان کے ساتھ ساتھ محمد حسنین اس کے علاوہ اماد بٹ آل راؤنڈر ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور توقع یہ کی جاری ہے کہ کل جو میچ کھلا جائے گا اس میں آل راؤنڈر جو ہیں اماد بٹ ان کا ڈیبی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اپنر جو آئے ہیں ٹیم میں احسان علی ان کا کل ڈیبی ہوگا اس کے علاوہ محمد حفید اور شویہ ملک ٹیم میں شامل ہوں گے اگر تیاریوں کے حوالے سے بات کریں تو یہاں تیاریاں مکمل ہیں ٹیموں کی پریکٹس بھی جاری ہے اور ٹیم میں اب اپنی جو ان کی شیو ہے اس کو انہیں مکمل کر لیا ہے اور آج جب یہ پریکٹس ہیشن ختم ہوگا تو اس کے بعد دونوں ٹیمیں اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنی ٹیموں کو حتمی شکل دے سکے اس کے ساتھ ساتھ بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے پاکستان کریکٹ بورڈ ہکام میں بھی اسکیورٹی کام میں بھی تاکہ یہ سیریز کامیابی سے کروای جائے اور دنیا کو میسیج دیا جائے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے ملک میں بینل اکوامی کریکٹ جو ہے پوری آب وطاب سے بہال ہو چکی اور اب شائع کینے کریکٹ منتظر ہیں کہ کب یہ میچ شروع ہو اور وہ لاہور کے اس کذافی سٹیڈیم میں اپنے سٹارز تو کھیلتا ہوا دیکھیں جی ایک بجے آج ٹینج پریکٹس کریں گے تکریہ حافظ عباس ٹیم کی پریکٹس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ٹیم کو ہوتیل سے سٹیڈیم پہنچانے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات تین متوا کے روٹس پر دس ہزار سزائے دہلکار تائینات کیے گئے ہیں جبکہ رینجز کی آج حضور بھی ڈیوٹی دے رہی ہیں اور روٹس کی طرف آنے والے راستے رکاوٹے اور خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا ہے اس حوالے سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں بنگلہ دیش پریکٹیم کذافی سٹیڈیم میں آج ایک بجے پریکٹس شروع کرے گی اور تین کو ہٹیل سے کذافی سٹیڈیم پہنچانے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں مزید جانتے ہیں مقاس احمد سے مقاس بتائیے گا روزشتہ رات لاہور پہنچنے والے بنگلہ دیش پریکٹیم آج آج کذافی سٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی ٹیم پی سی ہٹل میں موجود ہے پی سی ہٹل سے کذافی سٹیڈیم پہنچانے کے لیے ٹیم کو سیکیورٹی کے سخت انظامات کیے گئے ہیں لہول پولیس کی طرف سے جو متوقع مومنٹ کے روٹ رکھے گئے ہیں ٹیم کے وہاں پر سیکیورٹی ڈیپلائیمنٹ مکمل کر لی گئی ہے آج قریبا نو ساڑھے نو بجے قریب یہ ڈیپلائیمنٹ مکمل کی گئی تھی پولیس کے دس ہزار جوان جو ہیں ان روٹس پر قضاقی سٹیڈنگ کا اطراف میں اور پی سی ہوتل پر ڈیوٹی تھا انجام دے رہے ہیں پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز کی آرڈزر بھی موجود ہیں جو پولیس کو سیکیورٹی ارینجمنٹ پر مدد دے رہی ہیں ٹرافک پولیس کے اہل کار موجود ہیں جو کہ ٹرافک کو کنٹرول کر رہے ہیں ابھی صورتحال یہ ہے کہ مین ملیوارڈ گلبر کے جیل روڈ کنال روڈ اور فیروسپو روڈ پر جو چھوٹی سڑکیں ان روٹس طرف آتی ہیں ان کو خاردہ تاروں کناتے لگا کر بند کر دے گیا لیکن جیسے ہی ٹیم جو ہے وہ پیسی ہوتل سے روانہ ہوگی اس سے دس سے پندرہ منٹ قبل ان تمام جو تین روڈز ہیں اب متوقع روڈز ہیں ان کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا جائے گا اس ڈیپلائیمنٹ کے ساتھ ساتھ ڈالفن پیرو اور الیٹ فورس کی جو گاڑییں ہیں وہ مسلسل ان تین روڈز پر گشت کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی رائز بیلڈنگز آتی ہیں ان روڈز پر وہاں پر سنائپرز بھی تائینات کیے گئے ہیں لاہور پولیس کی طرف سے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر تین مختلف روڈز رکھے گئے ہیں جو متوقع روڈز ہیں وہ اس میں سے پہلا روڈز یہ ہے کہ مال روڈز سے ٹیم کو نکالا جائے گا کنال روڈ پر کنال روڈز سے فیروسپو روڈز سے لیفٹ رن کر کے کذاب سے شیٹم پہنچایا جائے گا دوسرا متوقع روڈز یہ ہو سکتا ہے ایک ٹیم کو پی سی ہوتل سے نکالا جائے گا وہاں سے وہانے سنتو جارہ سے جیڈ روڈ لائے جائے گا جیڈ روڈ سے یہاں تو سیدھا مین بولیوار گل برگ سے کذاب سے شیٹم پہنچایا جائے گا یہاں پھر وہاں سے جو کنال بریج ہے جیل روڈ والا وہاں سے کنال پر واپس لے لیا جائے گا اس حوالے سے جو فیصلہ ہے پولیس کے علا حکام جب ٹیم کی بوممنٹ ہو سکت کریں گے وقاس آپ کا بہت شکریہ پاک مگلہ دیش ٹی ٹوینڈی سیریز کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں ٹرافک پولیس نے سرکوں کی بندش کے حوالے سے باقاعدہ شیڈیو چاری کر دیا ہے ڈیویس ٹاک سے گورنر ہاؤس کی جانب سرک ٹرافک کے لیے بند ہوگی پل نہر مال روڈ سے ریگل چاک جانے والی ٹرافک کو پریس کلپ بھیجوائے جا رہا ہے ٹرافک اور ڈیویس ٹاک سے بلاستہ لاہور پریس کلپ بھیجوائے جا رہا ہے سی ٹیو کی جانب سے ہدایات کی گئی ہیں جبکہ لیاکت علی ملے کا اس موقع پر کہنا ہے کہ شہری مال روڈ کی بجائے جیل روڈ علامہ اقبال روڈ کو ترجیح دیں جیل روڈ، کینال روڈ، مین بولیوار گل برگ پر ٹرافک رما دوا ہے سی ٹیو کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جبکہ سی ٹیو کی شہریوں کو ڈیویس ٹیو کی پوائنٹس پر وارڈن سے رہنمائی لینے کی اپیل کی گئی ہے جبکہ ترجمان کا کہنا ہے کہ سی ٹرافک پولیس تکلیف کے لیے شہریوں سے ماسرت خوابی ہے آپ کو بتائیں پاک بنگلہ دیش ٹی ٹی ٹوانی سیریز ٹرافک پولیس نے سڑکوں کی بندش کا شیڈیول باقاعدہ جاری کر دیا ہے پاک بنگلہ دیش میچ محکمہ تعلیم نے سکولوں میں چھٹی کا وقت بھی بدل دیا سرکاری پرائیوٹ سکولز میں چھٹی کا وقت گیارہ بجے ہوگا سی او ایڈوکیشن کے جانب سے یہ کہا گیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اوقاتے کار جمعہ اور ہفتہ کے روز تک ہوں گے میچ کے باعث ٹرافک میں مشکلات پیدا ہونے کا بھی اندیشہ ہے پرویس اختر خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے دائیات فاصل کر دی گئی ہیں پاک بنگلہ دیش ٹی ٹوینٹی سیریز کے حوالے سے جہاں پر تمام تر انتظامات کے جو کہ مکمل کیے گئے ہیں وہی پر محکمہ تعلیم نے بھی ہے کامانچاری کیے ہیں چھٹی کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے سکولز کا اور سرکاری پرائیوٹ سکولز میں چھٹی کا وقت گیارہ بجے ہوگا بنگلہ دیشی کرکٹین کی بارہ سال بعد پاکستان آمد پر شائکینی کرکٹ کافی پرجوش دکھائی دے رہی ہیں بچوں نے ابھی سے میچ دیکھنے کی تیاری کر لی ہے ریپورٹ کر رہی ہے نتاشا رحمان بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کی پاکستان آنے پر شائکینی کرکٹ کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں شائکینی کرکٹ بنگلہ دیش اور پاکستان کا میچ ہوم گراؤنڈ پر دیکھنے کے لیے جہاں پرجوش ہیں وہی بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں بچوں نے کل ہونے والے میچ کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دی کسی بچے نے کہا کہ وہ سٹیڈیم جا کر میچ دیکھے گا تو کسی نے کہا کہ اسے ٹکٹ نہیں ملا لیکن وہ گھر بیٹھ کر اپنوں کے ساتھ میچ دیکھیں گے میں پاکستان ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں اور میرا فیورٹ پلئیر بابر عظم ہے اور میں سٹیڈیم جا کر میچ دیکھوں گا ہمیں ٹکٹ نہیں ملی اس لیے ہم گھر بیٹھ کے دیکھیں گے ہاں اور ہم اپنی فیملی کے ساتھ دیکھیں گے بچوں نے مزید کہا کہ وہ میچ دیکھنے کے لیے بیٹھ چین ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ موڈل ٹاغ میں رانو مام مسلم نیگ نون ملک احمد خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ اس کو ریڈنڈنٹ کریں گے کہ آپ اس کو پرائیم نسٹر ہاؤس سے چلائیں گے تو آپ صوبے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں گے آپ نے ایک انیشیٹیو لیس شخص کو وزیر اعلیٰ لگایا کوئی اطراز نہیں آپ نے لگا دی آپ کی پارٹی تھی آپ کا فیصلہ تھا لیکن سولہ ماہ میں آپ نے تمام پولیسیز بھی وفاق سے دی آپ کا احساس پروگرام وفاق کا آپ کا پناہ گاہوں کا پروگرام وفاق کا آپ کی جتنی بھی پولیسیز ہیں پنجاب کے اندر آپ وفاق سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ نے وہ انتظامیاں جو لگائی ان کو بھی وفاق کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہیں پرائیم نسٹر ہاؤس جو ہے وہ مکمل طور پر اختیار ہے صوبے کے معاملات کے اوپر بھی تو آپ نے کونسٹیٹوشنل کرائسس پیدا کیا ہوئے صوبے کی اپنی گورننس جو ہے وہ کلیپس کر چکی ہے جس کے نتیجے میں چیف منسٹر کو ایسی سازش کرنی پڑی کہ وہ اپنی پارلیمانی پارٹی میں سے بیس افراد کو کھڑا کر کے کہے کہ جی چیف منسٹر کو اختیار دیے جائیں یہ بھی ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں اس طرح کی صورتحال کبھی نہیں بڑی بڑی کنونشنل پولیٹکس کے دور میں بھی نہیں ہوئی آپ کا تو نیریٹیو گوڈ گورننس کا تھا آپ تو کہتے تھے کہ آپ ڈیلیورنس کریں گے تو آپ اپنی پارٹی کے ہاتھوں بلیک مل ہو رہے ہیں کبھی چیف منسٹر کے ہاتھ ہو بلیک مل ہو رہے ہیں کبھی آپ ان بیس افراد کے پریشنل گروپس پر بلیک مل ہو رہے ہیں کہاں کہ گوڈ گورننس اگر آپ اپنی پوری پارلیمانی پارٹی کو ایک نکتے پر یک جا نہیں کر سکے کہ آپ کی لگائیوئی ٹیم کے ساتھ آپ کی لگائیوئے سیول آفیسز کے ساتھ مل کر وہ کام کر سکے تو پورے ملک کو آپ کیا لیکچز دینے کی بات کرتے ہیں ملک صاحب یہ بتائیں کہ جب لوڈ شیڈنگ کا بہران تھا دوہزار تیرہ سے قبل تو آپ لوگ بڑا احتجاج کرتے تھے لاہور سمیت مختلف مقامات پر اب آٹے کا بہران آیا چینی کا بہران آیا لیکن مسلم نیگ نون ملک احمد صان کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کیا نہ تھا آپ نے ملائیسہ کیا دوسری صاحب آپ کو بتائیں گے ایم پی عزمہ بخاری کو ایف آئی اے نے اٹھائیس جنوری کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے عزمہ بخاری کو سابق جج ارشد ملک کے خلاف نیوز کانفرنس میں ویڈیو کی تحقیقات پر بلوایا گیا ہے ایم پی عزمہ بخاری کو ایف آئی اے نے اٹھائیس جنوری کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے اس حوالے سے نوٹس آری کیا گیا ہے اور عزمہ بخاری کو سابق جج ارشد ملک کے خلاف نیوز کانفرنس میں ویڈیو کی تحقیقات پر بلوایا گیا ہے دوسرے جانب شہر میں آٹھے کی فراہمی کو یقینی بنانے اور زخیرہ اندوزی کو رکھوانے والے تمام افسران کی ڈیوٹیاں پاک بنگلہ دیش میچ پر لگاتی گئی ہیں آٹھے کی فراہمی اور سپلائے متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے آپ کو بتائیں شہر میں آٹھے کی فراہمی کو یقینی بنانے اور زخیرہ اندوزوں کو رکھوانے اور ان کے خلاف کاروائی کرنے والے تمام افسران کی ڈیوٹیاں پاک بنگلہ دیش میچ پر لگا دی گئی ہیں آٹھے کی فراہمی اور سپلائے متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے عثمان علیم ہمارے ساتھ ہیں عثمان بتائیے گا شہر لاہور میں آٹھا جو ہے وہ نایاب ہوا ہے اور آٹھا جو ہے وہ زخیرہ اندوزی بھی کی جارہی ہے اس کے ساتھ ساتھ مہنگے دامو آٹھا فروغ کیا جارہا ہے جبکہ دوسری جانب پاک اور بنگلہ دیش میچ کے باعث جو زلے انسامیہ کے افسران ہیں جو کہ زخیرہ اندوزی کے خلاف کاروائیاں بھی کرتے ہیں اور پرائیس چیکنگ بھی کرتے ہیں ان تمام طرح افسران کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ میچ پر لگا دی گئی ہیں جس سے یقیناً شہر لاہور میں آٹھے کی سپلائی فراہمی اور اس کے ریٹس جو ہے وہ متاثر ہونے کا خچہ ہے اسی حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر لاہور دانی شفظال نے تمام ایڈیشنل لیپٹی کمیشنرز اور اسسسٹنٹ کمیشنرز کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ میچ پر لگا دی ہیں جس میں اگر بات کی جائے اسسسٹنٹ کمیشنر مولٹاون کی تو اسسسٹنٹ کمیشنر مولٹاون زشان نسل اللہ رانجہ چیف آفیسر ایم سی ال زفر قریشی ایم آر آمیر بات جو ہے وہ مین انکلوئیرز پر ڈیوٹیاں جو ہیں وہ دیں گے اسی طرح ایڈیشنل لیپٹی کمیشنر جنرل صفدر ورق اور سیکٹری ڈیسٹرک ٹرانسپورٹ آتھارٹی غیاسود دین جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ پر ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے ایڈیشنل لیپٹی کمیشنر انور بریار پارکنگ ایریاز اور شٹل سرویس پر انتظامی امور کی منیٹرنگ کریں گے اسی طرح ایڈیشنل لیپٹی کمیشنر آمیر شفیق پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے عام راہ انتظامی امور جانچیں گے اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی تبریز مری مال روڈ اور پی سی ہوتل کے اطراف میں روڈز اور اس سمیت دیگر انتظامی امور جانچیں گے اسسسٹنٹ کمیشنر رائیوین ادنان بدر مین بولیورٹ سے لے کر لیپٹی تک ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے اسی طرح ایسی شالیمار فیروسمور روڈ اور نشٹر پارک کے مین گیٹ پر انتظامی امور کی منیٹرنگ کریں گے جبکہ دوسری جانب یہ تمام طرح افسران وہ افسران ہے جو کہ شہر میں آٹے کی فرامی سپلائی کو یقینی بنا رہے ہیں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں لیکن میچ کے باعث یہ کاروائیاں بھی محدود ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامی افسران ہے وہ میچ کی تیاریوں میں لگ گئے ہیں جبکہ دوسری جو آٹا ہے اس کی شاٹے دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اور شہری جو ہیں وہ آٹے سے پریشان ہے شہر میں آٹے کی قلت بدستور برقرار ہے شہر میں آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ مارکٹس اور بازاروں میں تحال نایاب ہو گیا ہے دکانداروں نے بیس کلو آٹے کا تھیلہ فی کلو کے حساب سے فروغت کرنا شروع کر دیا جبکہ کھلا آٹا پچاس روپے سے ساتھ روپے فی کلو میں فروغت کیا جاتا ہے آٹا چکی مالکان ہر سال پر ہیں اور پینتالیس روپے فی کلو میں فروغت پر دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہیں اسی حوالے سے جانتے ہیں حسن علی سے حسن علی بتائیے گا اور جو آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں ابھی تک فراہم نہیں کیا گیا جبکہ جو پوائنٹس ہیں وہاں پہ آٹا ضرور فروغت کیا جا رہا ہے لیکن مارکٹوں میں جو آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ ہے وہ ابھی بھی نایاب ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ کھلا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو چکی مالکان ہیں ان کی جانب سے بھی ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ہڑتال جو ہے یہ دو گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے آٹا چکی لہور آٹا چکی آنرز اسوسییشن کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ذلہی انتظامیہ کی جانب سے ان کی چکیوں تک جو ہے وہ پانچ بوریاں روزانہ کی بنیاد پر فراہم نہیں کی جائیں گی اس وقت تک چکیاں جو ہے وہ نہیں چلا سکتے اور پینتالیس روپے فی کلو کے حساب سے آٹا فروغت نہیں کر سکتے جبکہ دوسرا گروپ جو رائیوینڈ کے چکی مالکان ہیں انہوں نے پینتالیس روپے میں آٹا فروغت کرنا شروع کر دیا اور چکیاں جو ہے انہوں نے چلا بھی لی ہیں اسی حالے سے ہم مزید بات کریں گے آٹے کی قلت کے حوالے سے مزید بات کریں گے آپ کے میرے ساتھ ایک شہری جو ہے وہ موجود ہیں یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے کھلا آٹا لیا ہے مارکٹ میں آٹا آپ کو نہیں مل رہا مارکٹ میں آٹا شاٹ ہے تھیلہ جو ہے وہ تو بالکل بھی نہیں مل رہا مارکٹ میں آٹا آپ کو نہیں مل رہا اور جو پوائنٹس پہ آٹا موجود ہے آٹا ہے ہی نہیں آپ جیدر مردی چلے ہیں شاٹی جہاں بارہ تیرہ دکانے گھوم گے اب مارکٹ میں ہیں وہ تو ایک دکان سے مجھے آٹا ملا وہ بھی کھلا جبکہ پچاس روئے اس کی قیمت ہے ساٹھ روئے انہوں نے مجھے دیا جو کہ ریڈ ہے وہ پچاس میں دے رہے ہیں جو وائٹ ہے وہ ساٹھ میں دے رہے ہیں ہے تو آٹا ہی ہے نا چاہے وائٹ ہے چاہے ریڈ ہے لیکن پچاس روئے اس کا ریٹ ہے پہلے بھی یوز کرتے ہیں پہلے دفعہ نہیں کرتے ہیں بہت شکریہ جی جی جیسے کہ شہری جو ہیں وہ موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں کیا جارہے جبکہ جو آٹا بہران ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس بہران کو قابو میں لانے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے ان کا یہ کہنا ہے کہ مارکٹ میں آٹے کا بیس کلو کا جو تھیلہ ہے وہ موجود نہیں ہے جبکہ جہاں کھلا آٹا فروخت کیا جا رہا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ پچاس روپے سے لے کے ساٹھ روپے تک وصول کی جاری ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ عام شہریوں کو عام سارفین کو جو ہے وہ سہولت دیں اور آٹے کی جو قلت ہے اس پر قابو پائے تاکہ لوگوں کو دو وقت کی روٹی جو ہے وہ بہت آسانی میں حسن علی آپ کا بہت شکریہ دوسری جانب لہر سپرسٹورز کروسٹری اسوسییشن کی ہر تالکاش تیسرا روز ہے اور ڈی سی دانش افزال نے سپرسٹورز اسوسییشن کو مذاکرات کی دعوت دیتی ہے صدر احمد نواز اور عمران سلیمی ڈی سی سے کیمپ آفس میں ملاقات کر رہی ہیں سپرسٹورز پر تاحال دالے، سبزیاں، پھل، سرخ، مرچے، چاول، چینی فروخت نہیں کی جا رہی مطالبہ ریٹ لسٹ پر اشیائز ضروریہ دے صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ ہیں شہزاد بتائے گا اس ملاقات میں کیا کیا باتیں تیہ ہو رہی ہیں آج برکل لاہور سپرسٹورز گروسری ایسوسیشن کی غیر مہینہ مدد کے لیے کی جانے اولی ہر تال کو آج تیسرا روز ہو گیا ہے آج بھی شہر کے دوستوں سے زائد سپرسٹورز پر دالے، چلے، چینی اس کے علاوہ بیسن، سبزیاں، پھل اور سرخ مرچے تاحال دستیاب نہیں ہیں سپرسٹورز مالکان کی جانب سے ہر تال کی وجہ سے ان اشائے ضروریہ کی فروخت جو ہے وہ مکمل طور پر بند رکھی ہوئی ہے لاہور سپرسٹورز گروسری ایسوسیشن کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت انہیں سرکاری ریڈ لیسٹ جو ہول چل کی ہے اس کے مطابق یہ اشائے ضروریہ فراہم کرے تو وہ اسی ریڈ پر فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ مسلسل نقصان برداشت نہیں کریں گے اور اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ سیتے چلیں کہ دی سی لاہور دانش افضال کی جانب سے لاہور سپرسٹورز گروسری ایسوسیشن کو مذاکرات کی دعوت جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ لاہور سپرسٹورز گروسری ایسوسیشن کے مذاکرات دی سی کے ساتھ ہوں گے اور ان مذاکرات کے بعد اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ آیا اس ہر تال کو مزید آگے بڑھانا ہے یا مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس وقت ہم شادمان کے علاقے میں ایک مشہور سٹور پر موجود ہیں یہاں پہ جنرل منجر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں فرمائیے کہ آج تیسرے روز ہر تال داخل ہو گئی ہے لوگ بھی ظاہر ہے کمپلینز جو ہیں وہ کر رہے ہوں گے جو شاپنگ کی گھر سے آ رہے ہیں ان کو ظاہر ہے یہ چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں تو مزید کیا ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تو صورتیار یہ ہے کہ تیسرے روز ہیں کسٹمر بلکل ڈیسٹرائب ہے کسٹمر بہت خراب ہو رہا ہے ہمارا اور اس حوالے سے جو ہمارے مذاکرات ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ کامیاب ہوں گے ہم یہ ریکویسٹ پہلے بھی کر رہے تھے گورنمنٹ کو ابھی بھی کر رہے ہیں کہ جو پرائیس ہے نا پہلے پانچ سے دس رکھ پرائیس مطلب ہمیں مہنگے مل رہے تھے تو ہم سروائیو کر رہے تھے ہم کسٹوں کو اپلائج کر رہے تھے کہ ہم دے لیتے مگر ابھی جو پرائز ہے نا دال چنہ کے ایک سو چار پرائز ہیں جو ریٹلیس پہ ہیں اور ہمیں ایک سو چاسی رپے کی وہ پرکیجی ہے ایک سو پینسل کی پرکیجی ہمیں منڈی سے مل رہی ہے سرکاری ہال سیل لیٹک اگر آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں تو ہردال ختم ہو سکتی ہے ہماری جو دیکھیں ہماری ریزن ہی ہے کہ فروٹ سرکاری ریٹ پر میں دیتے ہیں ہم اسی دن اسی وقت ہردال ختم کر کے ہم سیل شروع کر دیں گے ہمارے بہت سے کسپر خراب ہو رہے ہیں اور کسپر ڈسریب ہو رہا ہے آجی بلکل آپ نے گفت کو سنی جو لہوش اپرسٹو گروسی ایسوسیشن ہے اس کا یہ اس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی سی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان مذاکرات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا اس ہردال کو مزید کانٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا ڈی سی کے ساتھ مذاکرات اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوں گے اور اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو یہ ہردال غیر مہینہ مدد کے لیے جاری رہے گی اور اگر ہردال مذاکرات جانے وہ کامیاب ہو جائے اور اب بات کر لیتے ہیں شگر میلز اسوسییشن کی چیف سیکیٹری کے مابین مذاکرات آج ہوں گے چینی کی قیمتوں کا تائین کرنے کے لیے شگر میلز اسوسییشن بریفنگ دے گی جبکہ چینی کی نئی قیمت کا تائین آئندہ تین روز تک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے شگر میلز اسوسییشن چیف سیکیٹری کے مابین مذاکرات ہیں جو کہ آج ہوں گے چینی کی قیمتوں کا تائین کرنے کے لیے شگر میلز اسوسییشن اس حوالے سے بریفنگ دے گی کیبنیٹ کامیٹی چینی کی پیداواری لاغت کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیمت مقرر کرے گی اور آم امور زیرے بحث لائے جائیں گی بنگلہ دیش کرکٹین پریکٹس کے لیے کذافی سٹیڈیم پہنچ گئی ہے اور دونوں ٹیمز کے ایک اپتان کذافی سٹیڈیم میں پریس کانفرنس بھی کریں گے پریس کانفرنس سے قبل پاگ بنگلہ دیش سیریز کی ٹروفی کی رونمائی بھی ہوگی جبکہ آئی سی سی کے چیف ایکزیکٹیو بھی آج پی سی بی حکام سے ملاقات کریں گے آپ کو بتائیں بنگلہ دیش کرکٹین پریکٹس کے لیے کذافی سٹیڈیم پہنچ گئی ہے جس کے لیے مطبع کے تین روٹس تھے اور ٹوٹل سیکیورٹی پر دس ہزار ہلکار تائنات تھے باہفاظر ٹیم کو کذافی سٹیڈیم پریکٹس کے لیے پہنچا دیا گیا دونوں ٹیمز کے کپتان کذافی سٹیڈیم میں پریس کانفرنس بھی کریں گے پریس کانفرنس سے قبل پاک منگلہ دیش سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کی جائے گی جبکہ آئی سی سی کے چیف ایکزیکٹیو بانسوانی بھی آج پی سی بی حکام سے ملیں گے آپ کو واضح کریں کہ دونوں ٹیمز کے کپتان کذافی سٹیڈیم میں پریس کانفرنس بھی کریں گے اور پریس کانفرنس سے قبل پاک منگلہ دیش سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی کی جائے گی بنگلہ دیش فرکیٹ ٹیم پریکٹس کے لیے گزافی سٹیڈیا پہنچ گئی ہے اور دونوں ٹیمز کے جو کپتان ہیں وہ گزافی سٹیڈیا میں اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کریں گے اس موقع پر سیکیروٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں موبائل سرویس ہے جو کہ اس سخت متحرک ہے اور دس ہزار سیکیروٹی اہلکار بھی تائینات کیے گئے ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں 38 ہزار قیدیوں کے شناختی کارز نہ ہونے کا معاملہ آئی جی جیلی سپریڈنڈنس جیلز اور مہکمہ نادرہ کو قیدیوں کا شناختی کارز بنوانے کا مراستہ بھی بھیجوا دیا ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں علی ساہی سے علی ساہی بتائیے گا کال سٹی ٹی ٹو کی جانب سے ایک بڑا انکشاف سامنے لیا گیا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں 38 ہزار سے زائد ایسے قیدی موجود ہیں نہیں ہے صرف 6350 سے زائد کے قریب ایسے قیدی ہیں جنہوں نے اپنے شناختی کار جیل حکام کو بتایا ہے اور ان کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہے لیکن حقائق دیکھے جائیں تو لاہور کی دونوں جیلوں میں بھی صرف تقریباً ساڑھ تین سو کے قریب قیدیوں کے پاس شناختی کارڈ موجود ہے جبکہ تقریباً چھے ہزار کے قریب ایسے قیدی موجود ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ موجود نہیں ہے آئی جی جیل خانجاد کی جنب سے محکمہ نادرہ اور تمام شناختی کارڈ بنوانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں اور تمام شناختی کارڈ موجود ہیں اور ان کے لوحکین اور عزیزو اکارب سے فوری طور پر ان کے مطلقہ کوائف مگوائے جائیں اور محکمہ نادرہ کو جو لیٹر بجوائے گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر جیلوں میں موبائل بینز بجوائے جائیں اور ایسے تمام قیدیوں کے شناختی کارڈ بنوانے جائیں تاکہ ان کا کارڈ جو ہے وہ بہتر طریقے سے مینٹن ہو سکے اور فوری طور پر تمام شناختی کارڈ کو کہا گیا ہے کہ ان کو فور نائی بیسیز پر اس کو ٹریٹ کیا جائے اور تمام قیدیوں کو مگوا کر محکمہ نادرہ کو کی موبائل بینز بنوانے کے مگوا کر ان کے آئی ڈی کارڈ جو ہیں فوری طور پر بنوانے جائیں علی صاحب آپ کا بہت شکریہ کارونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہی ہیں اور لاہور ائرپورٹ پر کارونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے ویکسینیشن کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ہے کاؤنٹر پر سیول ایوییشن اشنا ورکر محکمہ ہیلتھ کا عاملہ تائینات کیا گیا ہے کاؤنٹر پر چائنہ سے آنے والی پروازوں کے مسافروں کا چیک اپ کیا جا رہا ہے اور دیگر ممالکی چائنہ سے ہوتے ہوئے پاکستان آنے والی پروازوں کے مسافروں کا بھی معاینہ کیا جا رہا ہے کارونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں علامہ اقبار انٹرنیشنل ائرپورٹ پر باقائدہ اس سے بچاؤ کی ویکسینیشن کاؤنٹرز قائم کر دیا گیا ہے کاؤنٹر پر سیول ایوییشن محکمہ ہیلتھ کا عملہ تائینات کیا گیا ہے جبکہ کاؤنٹر پر چائنہ سے آنے والی پروازوں کے مسافروں کا چیک اپ کیا جا رہا ہے آئی سی سی اور پی سی بی کے وفت کی سیف سیٹیز آتھارٹیز کا دورہ وفت میں آئی سی سی کے سی ای او اور جی ایم کمرشل بھی شامل ہیں پی سی بی کے سی ای او وسیم یا خان اور سی ای او سلمان نصید بھی شامل جبکہ آلہ ستی وفت کو کیمروں کے ذریعے بہترین سیکیورٹی انتظامات پر دکھائے گئے ہیں اور ایمڈی سیف سیٹیز سی ای او اور سی اے او نے وفت کو اس موقع پر تفسیری طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی ہے پاکستان پا مقاملہ بنگلہ دیش ٹی چوینٹی سیریز کے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں اس موقع پر بریفنگ دی گئی جبکہ آئی سی سی کی انتظامیہ سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن ہے پاکستان میں مزید بھی انٹرنیشنل پرگیٹ ٹیمز آئیں گی وفت کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا ہے آئی سی سی اور پی سی بی کے وفت کی سیف سیٹیز آثورٹی آمد اس موقع پر سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی گئی ہے جبکہ وفت میں آئی سی سی کے سی ای او اور جی ایم کمرشل بھی شامل تھے پی سی بی کے سی ای او وسیم خان اور سی ای او سلمان نصیر بھی شامل تھے آلا سکتے وفت کو کیمروں کے ذریعے بہترین سیکیورٹی انتظامات بھی دکھائے گئے پاکستان بنگلہ دیش ٹی ٹوری سیریز کے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں انہیں بریفنگ دی گئی آئی سی سی کی انتظامیہ سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن ہے پاکستان میں مزید بھی انٹرنیشنل کرکٹی میں آئیں گی وفت کی جانب سے یہ کہا گیا اسلامیہ کالیج سیوہ لائنز میں اسسٹن پروفیسر ندیم چوہان پر طلبہ کا تشدد طلبہ تشدد سے اسسٹن پروفیسر ندیم چوہان زخمی جبکہ پلس موقع پر پہنچ گئی ندیم چوہان اسلامیہ کالیج سیوہ لائنز میں اسسٹن ریجسٹرار کے عہدے پر تائنات ہیں طلبہ تنظیم کے کارکروں نے بورڈ داخلہ روکنے پر ندیم چوہان پر تشدد کیا طلبہ تنظیموں کے کارکروں نے ندیم چوہان کے دفتر میں زبردستی داخل ہو کر حملہ کیا طلبہ کے حملے کے باعث ندیم چوہان کے ناک پر چھوٹ لگی دیسمبر ٹیسٹ میں فیل حاضریاں پوری نہ ہونے پر طلبہ کے بوٹ کے داخلے روکی گئے ندیم چوہان کے جانب سے یہ موقع افکت تیار کیا گیا اسلامیہ کالیج سیوہ لائنز میں اسسٹن پروفیسر ندیم چوہان پر طلبہ نے تشدد کیا طلبہ تشدد سے اسسٹن پروفیسر ندیم چوہان زخمی ہوئے جبکہ پولس موقع پر پہنچ گئی شہر میں اوارہ کتوں کے بار جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران چبون نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں جبکہ روامہ میں اب تک اوارہ کتوں کے کارٹنے کے ایک ہزار ایک سو پیچانوے واقعات رونما ہو چکی ہیں زلین تظامیہ اوارہ کتوں کو طرف کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے اور چوبیس گھنٹوں کے دوران چبون نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں لاہور سے اسٹمبول جانے والی ٹرکش ائر لائنز کی پرواز میں فنی خرابی پرواز ٹی کے ساتھ ایک پانچ کو منسوک کر دیا گیا ہے دوسو ستان میں مسافر ہوتیل منتقل فنی خرابی سے پرواز کو تاخر کر شکار کیا گیا بعد ازا منسوک کر دیا گیا ائرپورٹ ذرائع کے مطابق مسافروں کو ہوتیل منتقل کیا جا رہا ہے کھانے پینے کا مکمل احتمام ہوگا ائر لائنز کے جانب سے یہ بتایا گیا پرواز رات ایک بجے لاہور سے اسٹمبول روانہ ہوگی فلائٹ انکوائری کے مطابق آپ کو بتا رہی ہیں لاہور سے اسٹمبول جانے والی ٹرکش ائر لائنز کی پرواز میں فنی خرابی پرواز ٹی کے ساتھ ایک پانچ کو منسوک کر دیا گیا جبکہ دوسو ستان میں مسافر ہوتیل منتقل کیے گئے ہیں اور فنی خرابی سے پرواز کو تاخر کا شکار کیا گیا ہے بعد ازا منسوک کر دیا گیا ائرپورٹ ذرائع کا یہ بتانا ہے اور ائر لائن کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں جن کے مسافروں کا ہوتیل منتقل کیا جا رہا ہے